بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اب جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو لاسٹ میں ہمارے پاس سیٹنگز کا ٹیب موجود ہے اور ہم نے تمام ٹیبز کو ون بے ون سٹڈی کر لیا ہے ڈیش بورڈ کو سیٹنگز کو سٹوڈنٹس کو فی منیجر امپلائیز اٹینڈرز اس کے بعد ریزرز ایکسپینسز انونٹری اور لائبریری اینڈ وزیٹرز اور اس کے بعد سیٹنگز تو لاسٹ میں ہمارے پاس سیٹنگز کا ٹیب موجود ہے سیٹنگز میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے پہلے ہمارے پاس یوزرز ہیں کیونکہ میں ابھی ایڈمن میں ہی ہوں اور اگر میں چاہوں یہاں پہ کوئی اور ادر یوزر ایڈ کرنا جیسا کہ ہمارا کوئی ایڈیٹر یا ویور ہے کوئی ہمارا ہم امپلائی رکھتے ہیں تو وہ اس کام کو سنبھالے تو میں ایڈ کرتا ہوں سب سے پہلے پہلے یہاں پہ ایم ایو ایچ تو یہ فرس نیم اور لاس نیم اس کے بعد یہاں پہ پاس ورڈ دینا ہے جو کہ میں نے اس ایڈیٹر کو دینا ہے کہ یہ آپ کا پاس ورڈ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگین پاس ورڈ اور اس کے بعد اسی کا ای میل یہ میں کوئی ای میل یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اور آگے آئی ڈی جو کہ یوزر نیم ہونے ہیں تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں جوزر آئی ڈی اس کے بعد یہاں پہ سیکیورٹی کوئشنز اگر ہمارا یہاں سے ہم پاس ورڈ پھول جاتے ہیں اور اس پر پاس ورڈ کو ریکور کرنے کے لئے سیکیورٹی کوئشن ہے تو یہاں پہ میں نے دے دیا ہے فیورٹ بک میں تو یہ سوری ایڈیٹر ہم کریں گے کیونکہ ایڈمن ہمارے پاس اوریڈی ہے تو پکچر بھی ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو میں اس کو ایسے سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ دوبارہ ہمارے پاس جو ہے لاؤگن آ چکا ہے تو ہم اس کو اسی نیم سے لاؤگن کرتے ہیں ہمارے ایڈیٹر کے نام سے جو میں نے ایڈیٹر بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ لاؤگن ہو جاتا ہے ایڈیٹر سے اب دیکھیں یہ نام بھی چینج ہے اس وقت میرے اپنے نام سے میں نے لاؤگن کیا ہوا تھا اب ایڈیٹر کے نام سے لاؤگن کیا ہوا ہے تو اس میں بھی ابھی فی الحال تمام سیٹنگز دیوئی ہیں پھر میں جو جو اسے ڈیسیبل کروں گا وہ ڈیسیبل ہو جائیں گی تو ڈیلیڈ آل ڈیٹا یوزر کے بعد آپ اس میں یوزر میں آکے یوزر کو ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیڈ بھی اور نئے یوزر بھی بنا سکتے ہیں ڈیلیڈ آل ڈیٹا تو یہاں پہ سب سے پہلے پہلے ہمیں پاسورڈ دینا ہوگا اپنا اور ایکسیپٹ کر کے اگر پروسس پہ کریں گے تو تمام ڈیٹا ڈیلیڈ ہو جائے گا تو یہ بھی پروسس ہے اس کے بعد ایم سی کیوز یا اگر ہم نے پیپر بنانا ہو اور اس کا پیپر کا اور ایم سی کیوز کا اگر پیپر بنانا ہو تو اس کے لئے سب سے پہلے ایکسائز پہ میں آتا ہوں لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے اور ایکسائز میں ہم سب سے پہلے پہلے پیپر ایڈ کریں گے جو کہ سب سے پہلے ہمیں ایکسائز دینی ہوگی جیسا کہ اگر ہم کوئی ہو اور سبجیکٹیو ہو جیسا کہ یہ کلاس ٹو ہے اور جی کے مضمون ہے سبجیکٹیو میں کچھ کوسٹنز میں نے دیئے ہوں میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہوگا یہاں پہ کوسٹن نمبر اور یہاں پہ یونٹ نمبر یہ میں نے یونٹ ون اور ٹو کے دو دو کوسٹنز ایڈ کیئے ہیں ابجیکٹیو میں سیم گریمبر میں میں نے یونٹ ون کے تین کوسٹن ایڈ کیئے ہیں اور ٹیو فال میں یونٹ ون اور ٹو کے جو ہے ایک دو تین چاریے ایڈ کیئے ہیں میں نے اور پھر اندہ بلینکس میں بھی میں نے یونٹ 1 اور 2 کے کچھ questions ایڈ کیے ہیں اب میں آتا ہوں mcu's پہ mcu's کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں اس لئے mcu's ہمارا پیپر بن ہی نہیں سکے گا چونکہ یہاں پہ اگر میں کوئی chapter select کر کے دکھاؤں آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پہ یونٹ ہی show نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا کوئی یونٹ ہے ہی نہیں اگر یونٹ ہم ایڈ کرتے تو یہاں پہ show ہوتا تو میں آپ کو دوسرا پیپر بنا کے دکھاتا ہوں موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پیپر میکر موجود ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے پہلے یہاں پہ اگر آپ کے objective کے questions ہیں تو یہاں سے آپ یونٹ select کریں گے اور اسی یونٹ کے questions یہاں پہ آ جائیں گے اور اگر insert پہ click کریں تو اس پیپر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ questions add ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیں گے کہ کتنے نمبر کا یہ question ہے تو میں یہاں پہ دے رہتا ہوں اس کے بعد اگر میں اس پہ آ جاؤں true false پہ آ جاؤں تو true false میں اگر ہم chapter select کریں گے تو جو ہم select کر کے insert پہ دبائیں گے یہ دیکھیں وہی جو ہے یہاں پہ موجود ہو چکا ہے اس طرح یہاں پہ ہمارے پاس grammar میں بھی data موجود تھا اگر grammar baby میں ہم کوئی question select کریں ایک ہی chapter موجود تھا تو grammar میں اگر ہم insert کے نیجے سے button insert کا اگر add کریں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں نیجے سے fill in the blanks بھی یہاں پہ آ چکی ہے اور اسی طرح ہمارے پاس fill in the blanks بھی ہیں تو اگر ہم کسی chapter کی fill in the blanks click کر کے نیچے insert کا button پہ دبائیں تو یہ دیکھیں fill in the blanks بھی آ گئی ہے تو یہ paper add ہو چکا ہے اب ہم اس کو print بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہمارا print view ہے اور اس طرح ہم اس کو design view میں لیکن اس کی کچھ settings ہونا ضروری ہیں کہ یہ اس طرف آ جائیں تو یہ تمام چیزیں possible ہیں بس میں نے اس کو ابھی آپ کو simply بتا رہا تھا تو انشاءاللہ میں اس کی settings کی بھی ایک ویڈیو ضرور بناوں گا تو آج کی ویڈیو کا سطح ہم بہم پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو like کریں subscribe کریں میرے ویڈیوز کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جاننے والوں کے ساتھ share کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت